خواتین تمام مختلف ہمارا پارٹی سے تعلق ہے لیکن کیونکہ ہم خواتین ہیں ہمارا ایک ہی پلیٹ فرم ہے ہماری ایک ہی مقصد ہے زندگی کی ایک چیزیں ہیں تو آج ہم آپ لوگ کے سامنے اپنی پریس کونفرنس کر رہے ہیں ڈاکٹر ربابا صاحبہ السلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سبحان اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم متسلیمہ امام بار آپ سب میڈیا کے لوگوں کا بہت شکریہ تمام صحابی برادری ریان موجود ہے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہماری اس پریس کونفرنس میں اور ہماری بات کو سننے کے لیے یہاں آئے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جو اسیمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ومن پارلیمنٹیرین کاکس کی قراردار پیش کی گئی جس کو مشترکہ طور پر تمام ایوان نے منظور کیا اس مشترکہ قراردار کے منظور ہونے کے بعد ومن پارلیمنٹیرین کاکس جو ہے وہ باقاعدہ ایک باڈی بن چکی ہے اور بلوچستان کا جو ومن پارلیمنٹیرین کاکس ہے وہ ایک نوٹیفائیڈ باڈی ہے جس کی لیگل سٹینڈنگ اور لیگل سٹیچر جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے برابر ہوتا ہے یہ پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبے کی خواتین کی حقوق کے لیے ان کے ترقی اور تربیش کے لیے مشترکہ طور پر تمام عراقین اسیمبلی خواتین عراقین اسیمبلی بلا تفریق کے وہ پریشری بنچس سے ہیں یا اپوزیشن بنچس سے ہیں وہ مل کر کام کرتی ہیں گزشتہ روز جو اسیمبلی میں ایک ناخشگوار صورتحال پیدا ہوئی اور جو محرکات تھے اس کے وجہ اس کی یہی تھی کہ جو چند روز پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کی حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئی اسیمبلی آل میں جو کہ ہمارے لیے بھی قابل قبول نہیں ہیں خواتین عراقین اسیمبلی ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بلا تفریق بلا تخصیص تمام صوبے کی خواتین کے لیے کام بھی کریں اور ان کے حقوق کی بات بھی کریں جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے تو دیکھئے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ خواتین کی عزت جو بلوچستان کا ایک خاصہ ہے تمام ملک میں اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر خواتین کو ہر فورم پہ ہر جگہ پہ ایک ہی جیسی عزت دی جاتی ہے اور ایک ہی رویہ جو ہے اور وہ ہے کہ رواداری کا رویہ اور عزت داری والا رویہ وہ اس کے حساب سے خواتین کو معاشرے میں جگہ دی جاتی ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں ہم تمام خواتین اور اکین اسیمبلی بحیثیت ممبر پارلیمان ہمارے لیے یہ بات باعث سے شرم بھی ہے باعث سے تکلیف بھی ہے اور ہمارے لیے ناقابل قبول بھی ہے کیونکہ بلوچستان کی یہ صوبہی اسیمبلی ایک ایسا فورم ہے جو صوبہ کا عالی ترین فورم ہے اور یہاں پر ہمیشہ سے رواداری روایات اور ایک دوسرے کی عزتہ خیال رکھا جائے ہماری اسیمبلی میں ایسے واقعات کا ہونا ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے کہ اس کے محرکات دراصل تھے کیا کیا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کے عالی ترین ایوان کو بے وقت قرار دیا جائے کیا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو صوبے کے نمائندے اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بے وقت کیا جائے یا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبے کی ترقی یا صوبے کی حکومت جو ایک سٹریم لائن کر کے چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو روکا جائے یا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے ہم سب عرقین اسیمبلی خاص طور پر خواتین عرقین اسیمبلی اس بات پر یکچہ ہے اور ہمارا ایک ہی موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کی خواتین کے لیے چاہے وہ پاریمان میں ہو کسی بھی فورم پہ ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو کہیں پہ بھی وہ سیاسی طور پر کوشش کر رہی ہیں ان سب کے لیے ہم مل جو کر مشترکہ کوشش کریں اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ صوبے کی ہر خادون کو ملنا چاہیے بات یہ ہوئی کہ پور امن احتجاج کے اوپر جو ہے اس طرح کی چیزیں کیلئے پور امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے یقینا ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تب پور امن احتجاج کے لیے اگر کوئی بھی جیسے ہماری بین مارنگ نے بھی احتجاج کیا اور وہ بھی اس طرح اگر احتجاج کرنا چاہتی ہیں تو بلکل ان کا حق ہے لیکن احتجاج کی جگہ انتظامیاں اور حکومت کا خیال ہے اس کے حساب سے جہاں وہ کہیں گے ہم ان کو جو ہے فسلیٹیٹ بھی کریں گے بلکہ ہم خواتین اور اکینی اسیمبلی ان کا موقف اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے جس پلیٹ فارم پہ وہ کہیں گے ہم وہاں پہ بھی اب ان کا موقف بیان کریں گے لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پور امن احتجاج کیا ہے چیزوں کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شاید صرف ایک روح ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم خواتین اور اکینی اسیمبلی چاہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو بلوچستان اسیمبلی کا فورم ہے جو بلوچستان ومن پارلیمنٹری کاکس کا فورم ہے وہاں سے ہم صوبے کی تمام خواتین کے لیے بات کریں اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس پر جو ہے اپنا اپنا ایک موقف بیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفہ باللہ وقفہ باللہ نصیرہ اسی بات کو میں آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بلوچستان بلکل صحیح سمت کی طرف رواندواں ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کونسی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور سب سے خطرناک بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشتگردی کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمارا دشمن ہمیں اسے سمجھنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایک اس کا صدیباب کیا جائے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا نفرت کی سیاست جھوٹ کی سیاست اس کا صدیباب ہونا بہت ضروری ہے مہرن اور بلوچ یک جہتی کمیٹی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں احتجاج کریں لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں کچھ فیک نیوز کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی جادر کھینچنے کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے ہماری یونیورسٹی بلوستان یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تک پہنچنے میں کس قدر تحقیق کا شکار تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے بہت سے ایسی جانے تھیں بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس دھرنے کی وجہ سے تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ضرور آپ احتجاج کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائض ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں پاکستان پاکستان کا جھنڈا پاک فوج یہ ہماری ریڈ لائن ہے جی شکریہ